جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے سیسٹر پیون جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے نجم بھائی بس آخر کے جنوں میں مصروفیت کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے لیکن اس مصروفیت کے الگ ہی مزے ہوتے ہیں نجم بھائی جی جی اور بس مجھے تو ہر روز ایسا لگتا ہے کہ بس اب کچھ دن رہ گئے ہیں ہماری ہمارے ساتھ کے اور اللہ کرے کہ ہماری یہ خدمت قبول ہو اللہ کے ہاں مقبول ہو اور جو لوگ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کو اس سے فائدہ ہو رہا ہو نجم صاحب میں سوال کروں آج کا جی جی بالکل سوال کرنے کی تو آپ ہی کی ڈیوٹی ہے نجم صاحب ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ آج کل کی جنریشن کی اوپر بہت زیادہ انگلیاں ہوتی ہیں لوگ کچھ ہوتا ہے تو سیدھی طور سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ آج کی جنریشن ہماری جنریشن ہماری وقت میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا تو آج کی جنریشن کو بڑی ہی بڑی ہی الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے اور آنے والی جنریشن کو آج کی جنریشن کیا ایسی نظر سے دیکھا کرے گی جس کسی نے یہ سوال بھیجا انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت شاید سٹرونگا کلچرل اور ریجنس ویلو کی وجہ سے پیرنس ہمارے جو گرین پیرنس تھے وہ اور بھی جنریشن نظر آیا کرتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں دیکھیں جو دین کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں جن کو اس کے بارے میں زیادہ اچھی طرح سے پتا ہے دین کے بارے میں شاید ہمارے روڈ موڈلز اچھے نہیں تھے نجل صاحب کہ ہمیں کہیں کہیں پر اگر انگلیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے تو یہی ایک وجہ ہے آپ کیا کہیں گے یہ بہت زبردست بہت زبردست ٹاپک ہے اور مجھ سے فیس بک پہ لوگ پوچھ بھی رہے ہیں کہ ذرا ٹاپک کے بارے میں بتا دیجئے تو میں سب کو لوپ میں لینے کے لیے سب کو شریک کرتا ہوں آج کے سبجیکٹ میں جو ریڈیو ترانہ سے سسٹر پاون نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اور یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو اس وقت تمام پیرنٹس نہ صرف مسلم بلکہ نون مسلم تمام پیرنٹس اس وقت اس پرابلم میں ہیں سوال یہ ہے سبجیکٹ یہ ہے کہ آج سے دو تین جینریشنز پہلے جو والدین تھے ان کی ریلیجیس پہلا پارٹ ہے سوال کا وہ میں ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ جو میری والدہ ہے جو اب ما شاءاللہ تقریباً اسی سال کی ہو چکی ہیں جب میں ان کو دیکھتا ہوں اور ان کو کمپیر کرتا ہوں اپنی سسٹر سے وہ بھی میری یہ ٹرانس میشن دیکھتی ہیں اکثر اور میں ان کو ویسے بھی گفتگو میں اور بات چیت میں یہ میں کہتا ہوں اکثر کہتا ہوں آپ نے ڈاکٹریٹ بھی کی آپ کے پاس ڈگریز بھی ہیں لیکن آپ والدہ کا فائف پرسنٹ بھی نہیں ہے میں تو بڑے وسوخ کے ساتھ یہ کہتا ہوں why because ہماری جو والدہ ہے ان کی تو کوئی وہ تعلیم بھی نہیں تھی ڈاکٹریٹ والی اور اس زمانے میں بچوں کا نمبر بھی بہت زیادہ ہوتا تھا سات آٹھ دس نو یہ تو عام ہوتے تھے ہر گھر میں تو ہم ساتھ تھے تو سات بچوں کو ایک ماں جو جس نے کوئی home economics یا management کا course بھی نہیں کیا ہوا یا کوئی ڈگری بھی نہیں ہے اس کے پاس اور purely on the basis of those values جو پیچھے سے والدہ نے ان کی والدہ نے جو ان کو آگے پاسا ان کی تھی ان values کی base پہ determination اینرڈی ریزیلینس وہ جو طاقت ان کے اندر ایمان کی تھی اس کی base پہ انہوں نے سات بچوں کو نہ صرف پالا ان کو صاف ستھرا رکھا ان کو پڑھایا پہلے گھر پہ پڑھایا پھر سکول بھیجا سب کو مسجد بھی بھیجا سب کو کلام پاک بھی ختم کروایا ان کو پڑھنا سکھایا اپنے ہاتھ سے الیف بیبی سکھائی اور پھر ڈاکٹریٹ تک میری سسٹرز نے ڈاکٹریٹ ڈاکٹریٹ ماسٹرز ڈاکٹر انجینئرز ہماری فیملی میں میں ہی سب سے کم پڑھا لکھا ہوں تو اب جب میں compare کرتا ہوں کہ وہ اب جو آج کل کی جنریشن ہے ان سے ایک دو تین نہیں سمبھلتے اس میں بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے چاہے وہ کتنی محنت کر لیں اور پھر آج کل کے دور میں بچوں کو چونکہ میڈیا کی onslaught نے ایک بہت بڑا difference ہے پہلے اور اب میں کہ اب چونکہ میڈیا کے جو یہ جو سو دو سو چینلز ہیں ٹیلیویزن چینلز ہیں پھر آپ کے ایپس ہیں فون پہ آپ کا انٹرنیٹ ہے تو اب جو ہے وہ بلانکٹ کے اندر بھی بچہ براوز کر سکتا ہے اور کتنا زیادہ والدین کو کیچپ کرنا پڑے گا اب ان گیجٹ کے ساتھ اور ان ٹیکنیک کے ساتھ کیا کیا چیزیں آپ کو گھر پہ ووچ کرنی پڑے گی انٹرنیٹ سے لے کے موبائل فون سے لے کے ان کی ساری جو جتنے بھی میرے دوست فیملی اس وقت فیس بک کے ساتھ ہیں میں ان کو دوبارہ ساتھ شامل کرتا ہوں اور ان کو میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا سبجیکٹ ہے پچھلی جنریشن کیا ان کی کلچرل اور ریلیجس ویلیوز زیادہ تھیں یا آج یوت کے اوپر انگلیاں اٹھتی ہیں کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہو رہی اور حالانکہ میری سسٹرز نے اپنی بیسٹ تربیت کی ہے لیکن جو والدہ نے ہم سب کو جس طرح اکیلے تن تنہا ایک باندھ کے بھی رکھا اور ڈگریز بھی کرائیں ان کے پاس وہ نالج اور وہ ڈگریز بھی نہیں تھی جو ہم لوگ کو ملی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے میں فرس پارٹ سے اگری کرتا ہوں اب آتا ہوں آج کل کے محول کی طرف تو اس میں سب سے بڑا میں نے آپ کو بتایا کہ رول جو پلے کیا ایک تو میڈیا نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے دوسرا سوال میں سسٹر پابن نے یہ بھی کہا کہ آج کل جو ہے وہ سپیکرز سکولرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں دین کی تعلیم بہت زیادہ عام ہو رہی ہے جگہ جگہ آپ کو فیس بک پہ بھی لوگ بیان کرتے ہوئے اور دین کی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن یوت جو ہے وہ پھر بھی مائل نہیں ہو رہی ہے اس طرف تو یہ کس کا قصور ہے تو دیکھئے ایک بہت ہمیں تھوڑی سی کڑوی بات ہے لیکن وہ ہمیں سمجھ نہیں ہوگی آج سے بیس تیس سال پہلے چالیس سال پہلے اگر ہم دیکھیں تو مقاتب فکر سکول آف تھارڈ ضرور تھے ٹھیک ہے جی سب اپنے اپنے تہوار اپنی چیزیں بھی مناتے تھے لیکن مسال ایک اور مقاتب فکر کے نام پر قتل و غارت نہیں ہوتی تھی ایک دوسرے کو مارا نہیں جاتا تھا جس طرح آج ہمیں ایک سٹریمزم اور ایک انٹولرنس اور جو ایک ہمیں نظر آتا ہے تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے میں اس کی پولٹیکل ریزنز میں نہیں جاؤں گا اس کی جو سب سے بڑی ریزن جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے جو والدین اور ان کے والدین تھے انہوں نے جو بھی ویلیوز ان کو پاس آن ہوئی تھی ان کے والدین سے انہوں نے اس کو ہنڈرڈ پرشن اس طرح ہی ایڈاپٹ کر لیا اب ہوا یہ کہ جب آج والی جنریشن آئی جن کے پاس کمپیریزن آ گیا انہوں نے ٹیلیویزن اور میڈیا کے ذریعے باقی دنیا کو بھی دیکھنا شروع کر دیا انہوں نے کمپیر کرنا شروع کر دیا تو ہوا کیا کہ جیسے جیسے ٹکنالوجی اور سائنس امپروف کر رہی تھی لوگوں کو لوگوں کی زندگی میں سائنس اور نالج اور ایڈوکیشن بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ اوورال دنیا کی بھی تو ایک ایولوشن ہو رہی ہے ایک گروت ہو رہی ہے سائنس کے ذریعے دنیا آگے بڑھ رہی ہے زیادہ نالج ہوتی جا رہی ہے اس میں جو ہمارا کسور ہوا جو تھوڑی سی کڑوی بات ہے ہم نے دنیا کی جو ایڈوکیشن ہے اس میں ہم نے اے بی سی ڈی سے شروع کیا تھا اور ماسٹرز اور ڈاکٹرٹ تک پہنچ گئے لیکن اللہ کے بارے میں دین کے بارے میں جو ہمارا بیسک ہمیں جو کیا کہ بھائی میں یہ جو پریکٹسز میں کر رہا ہوں دین کی جو مجھے میرے والدین نے بتائی ہے یہ مجھے پریکٹیکل لائف میں کیسے ہیلپ کریں گی اس لیے پچھلے سال جب میں ٹرانسمیشن کر رہا تھا لاہور میں رمضان کی تو بہت سارے سٹوڈنٹس آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو پیرنٹس نے عربی میں ہی پڑھنا جمع اور اس کی اپلیکیشن تو بتائی نہیں تو میں ان سے کہتا تھا کہ ایسے نہیں کہو تمہیں ساری براوزنگ جو ہے والدین نے سکھائی تھی یہ سارے گیجٹ جو تم یوز کرتے ہو اور جو جو کچھ بھی ما شاء اللہ میں کیا نام لوں سوشل میڈیا پہ کہ جو بھی تم اس وقت ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہو جس جس کام کے لیے وہ والدین نے سکھائی تھی اس کے بعد جیسی محنت آپ نے اپنے کریئرز کے لیے کی ڈگریز کے لیے کی جیسی محنت آپ نے دنیا کا ایکسپوزر لینے کے لیے کی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ ٹوم کروز کی پھوپی کا نام کیا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اس بولیوڈ ایکٹریس جو ہے وہ پہلے کس کے ساتھ تھی اب کس کے ساتھ ہے اس کی شادی کس سے ہوئی ہمیں یہ سٹارز کے گھر کی خبریں بھی بندہ لگ جاتی ہیں تو کیا ہمارا یہ فرض نہیں بنتا تھا آج کی ہماری جینریشن کا کہ جو یہ دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ان کے آنکھوں کے سامنے نائن الیون ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے عراق جو ہے افغانستان سیریہ پاکستان کے حالات دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے اسلام کچھ اس طرح فوکس کیا جا رہا ہے ایک انڈریسٹ جو ہو رہا ہے دنیا میں تو کیا اس وقت آج کی یوت کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ یہ کویسچن کرتے وہ یہ ریسرچ کرتے کہ بھائی جو ہمارے گھر میں جو سکرپچر پڑھا ہوا ہے جو اللہ کی کتاب پڑھی ہوئی ہے آپ چاہے کوئی بھی ہیں آپ مسلمان ہیں ہندو ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ ریڈیو ترانہ کے ذریعے اس وقت نیوزی لینڈ اور دنیا کے بہت سارے کونوں میں بہت سارے نون مسلم بھائی بہن بزرگ بھی ہماری بات سنتے ہیں تو آج جو گھروں میں ہمارے سکرپچر پڑھے ہیں چاہے وہ گیتہ ہے چاہے وہ بائبل ہے چاہے وہ گرنٹ ہے چاہے وہ کلام پہتے ہیں وہ یہ ریسرچ کرتے کہ بھائی اس سکرپچر کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے ہم دین سے کیا اچھا سیکھ سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قصور ہم سے ہوا ہم نے مولوی کو برا کہنا شروع کر دیا ہم نے ریلیجس لوگوں کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا لیکن ہم نے اپنی حصے کی ڈیوٹی نہیں کی کچھ میری بھی یہی حالت تھی یونیورسٹی کے زمانے میں آئی وز ویری اگریسیب جب مجھے کوئی دین کی دعوت دینے آتا تھا اور میں رات کو آ کر لیٹ سویا ہوتا تھا میرا سبح سبح دروازہ کھٹکاتے تھے تو میں کبھی کبھی تو ایسا بھی ہو کہ میں وہ کرکٹ بیٹ لے کے پیچھے بھاگا ہوں کہ تم نے اٹھایا کیوں مجھے سبح سبح تو اب میں سوچتا ہوں تو مجھے ہسی آتی ہے کہ نوک تو انہوں نے اچھی نیت سے ہی کی تھی تو ہمارے ٹیچر نے میرے استاد محترم جنہوں نے مجھے انٹڈیوس کیا ریالیٹی سے اللہ کے نور سے قرآن مجید سے احادیث سے بابر چوہتری صاحب نے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھئی دیکھو اگر کسی کی ایبیلیٹی اتنی تھی کہ وہ عربی سیکھ کے سائیکل پر آئے اور آپ کے بچوں کو عربی سکھا کے چلا جائے تو کیا تمہاری ایبیلیٹی زیادہ تھی تم نے تو ڈگریز بھی اس سے زیادہ ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے تھی بجائے کہ تم اس کو برا کہو تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میں نے کیا کیا کل کو بچے جب مجھ سے پوچھیں گے کہ ابو اللہ کے بارے میں بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتائیں ہمارا دین کیوں بہتر ہے یا کیوں بہتر نہیں ہے یا کیوں ہم آج کل کی زندگی سے ریلیٹ نہیں کر پاتے دین میری فرینڈشپ کیسے امپروو ہوگی اگر میں اللہ کی طرف آؤں گا میری ڈگری کیسے بہتر ہو جائے گی کیا میں بہتر پروفیشنل بن جاؤں گا اگر آج کا بچہ یہ سوال کرتا ہے ہم سے آپ سے اور مجھ سے تو کیا ہم جواب دے پائیں گے اس کو یا ہم کہیں کہ بیٹا جمعہ کو جب جائیں گے تو مولوی صاحب سے پوچھنا تو وہ کہے گا ابو آپ بتائیں آپ میرے ابو ہے آپ ہر چیز بتاتے ہیں تو یہ بھی آپ بتائیں تو ہم بھس جائیں گے اسی طرح میری زندگی میں بھی ایک ٹائم ایسا آیا جب میں نے سوالات کرنے شروع کیا کیونکہ میں بھی ایک کھلینڈرا ایک نوجوان تھا جو اپنی مرضی سے زندگی گزارتا تھا تو میں ڈائری میں سوال لکھتا تھا I used to write these questions کہ why am I here what is the reason of this life what is this all mystery اللہ کون ہے میں کیوں ٹھیک ہوں کیونکہ مجھے یہ بات سمجھ میں آگئی تھی کہ جو ایک عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا ہے جو ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہے جو ایک سکھ کے گھر میں پیدا ہوا ہے جو کسی اور کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کو بھی تو والدین نے یہی کہا کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ سچ کیا ہے تو اس نے اسی سچ کو مان لیا جو اس کے والدین نے بتایا تو میں نے بھی وہی سچ مان لیا جو مجھے میرے والدین نے بتایا لیکن جب میں بڑا ہوا تو میرے پاس کمپیریزن کے ساتھ فرق کے ساتھ کوئی پکی کوئی سالیڈ کونکریٹ بات نہیں تھی کہ why am I right میرے پاس جو ہے جو میری پاس میں جو گاڑی چلا رہا ہوں وہ سب سے بہتر ہے یعنی اگر آپ for example ایک مرسیڈیز کو سوزوکی کے ساتھ کھڑا کر دے تو پوری دنیا کو پتا ہے کہ مرسیڈیز زیادہ مہنگی اور زیادہ ایک پریسٹیجیس گاڑی ہے تو ایک حق اور سچ واضح نظر آنا چاہیے نا جیسے ہم سورج کے سامنے اپنی ٹورچ لے کر آ جائے تو کیا چیز ہے ہماری ٹورچ کی کوئی ویلیو ہی نہیں تو کیا سچ اور حق اتنی چھوٹی چیز ہے کہ وہ نظر نہ آئے تو سچ اور حق تو ہر وقت نظر آتا ہے ہماری ٹرانس مشن بند ہے یہ دیکھیں پیچھے ٹیلیویشن تو چل رہا ہے پیچھے سے تو چینلز آ رہے ہیں ہم نے بند کیا ہوا ہے تو پتہ لگا کہ ہماری ٹرانس مشن یہاں پہ بند ہے ہم پانڈر نہیں کر رہے ہیں ہم نے اپنے آپ کو بزی کر لیا موویز میں میوزک ویڈیوز میں سوشل میڈیا پہ سٹوریز میں صبح سے شام تک ہم جو براوز کر کے سٹوریز دیکھ رہے ہوتے ہیں گھنٹوں ہمارا دماغ جو ہے وہ اسی چیز کے اندر رہتا ہے تو ہم کب اپنے بارے میں سوچیں گے ہم کب یہ سوچیں گے کہ میرا یہاں پہ مقصد کیا تھا یہ جو آج لمحات گزر رہے ہیں تو پتہ چلا کہ ہم نے اپنے دماغ کو زیادہ استعمال کیا نہ زیادہ سوچا نہ ہم نے ریسرچ کی کہ ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں دین سے تو میں بڑا لکی تھا کہ مجھے ایسے ٹیچر ملے جب میں نے ان سے سوال کیا کہ why am I here میں آج یا کیوں آیا ہوں اب ہم اس سبجیکٹ سے آگے solution کی طرف آ رہے ہیں کہ کیسے آج ہم جو جو بھی میری بات سن رہے ہیں اس وقت کیونکہ میری بات کا مقصد کبھی بھی تفسرہ کرنا یا کومنٹ کرنا یا ایک خامخواہ کسی بات کے اوپر بات کرنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے دن ہمیں فائدہ ہو جائے ہم آگے کی اپنی جو لائف ہے ہم اس کو کسی طرح بہتر کر لیں تو آج جتنے بھی پیرنٹ سن رہے ہیں آج جتنے بھی نوجوان سن رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم آج بھی اپنی زندگیوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں بشرت کہ ہم یہ جان لیں اور مان لیں کہ یہ زندگی ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے یہ کائنات ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے ایسا لگ رہا ہے کہ انسان اس کو چلا رہے ہیں لیکن یقین کریں انسان چپو چلا رہے ہیں کشتی چلا کوئی اور را ہے کشتی چلتی تو ہوا سے اور سمندر کی لہروں سے ہے چپو اپنی حصے کا چلانا پڑتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اگر ہم یہ مان لیں اور جان لیں کہ یہ کائنات یہ زندگی یہ ہمارے مرضی سے نہیں چل رہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا ہمیں مل جائے کیونکہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ ہم کب سوال کریں گے وہ کسی پر زبردستی نہیں کرتا لیکن وہ نوک ضرور کرتا ہے جیسے آج فیس بک کے ذریعے ہمارے گھروں پر نوک کر رہا ہے آپ کے گھروں پر نوک کر رہا ہے تو اس لئے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ ہے سورہ الملک 67 اس کی دو نمبر آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے موت اور حیات کو خلق کیا لی یبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے ایوکم احسن اولا کہ تم میں سے کون بیسٹ عمل کرتا ہے کون بیسٹ ایکشن کرتا ہے اسی آیت سے مجھے میرا تیس پیتیس سال کا جو سوال تھا اس کا جواب مل گیا کہ میں اس زندگی میں یا جتنے بھی سال میری لائف میں باقی رہ گئے ہیں مجھے جواب مل گیا ہے کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایبیلیٹیز دی ہے جو انٹیلیجنس دی ہے جو سوچنے کی صلاحیت دی ہے جو ایکسپوزر دیا ہے جو ہیلتھ دی ہے جو سکلز دی ہے جو والدین دی ہے جو تعلیم دی ہے میں کیسے ان کو یوٹلائز کر کے بیسٹ ایکشن کرتا ہوں آپ یقین کیجئے جتنا بیسٹ آپ بنیں گے اتنا ہی بیسٹ آپ آگے پاس آن کریں گے بچوں کو آج جتنی کنفیوزنز جتنی کنفیوزنز میرے اندر ہیں میں جب شادی کروں گا ایک مثال دے رہا ہوں میں شادی کرتا ہوں تو انہی کنفیوزنز کی روشنی میں میں ایک اور انسان کو اپنی زندگی میں لے آتا ہوں جب مجھے خود کلیریٹی نہیں ہے لائف کے بارے میں تو پتہ چلا میں نے ایک اور ذمہ داری لے اب ہم ایک سے دو ہو گئے اب جب دو کنفیوز لوگ ساتھ مل گئے معذرت کے ساتھ جوابات نہیں ملتے اس کی کنفیوز اور سوالات کے وہ کنفیوز رہتا ہے جب دو کنفیوز لوگ ساتھ ہو گئے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ضروری ہے کہ وہ برے لوگ ہوں اچھائی اور برائی سب میں ہوتی ہے لیکن آپ کتنے کلیر ہیں اتنی ہی آپ کی لائف سٹیبل ہوتی ہے اور کنٹرول ہوتی ہے تو جب دو کنفیوز لوگ ساتھ ہو گئے تو انہوں نے ایک اور کام کیا ایک اور کمال کیا انہوں نے ایک تیسرا ماشاءاللہ ذمہ داری یعنی ایک بچے کو بھی زندگی میں لے آئے اچھا ابھی وہ بچہ سمبلہ نہیں تھا اور یہ خود بھی نہیں سمبلے تھے کہ ایک اور لے آئے پھر ایک اور لے آئے اب جب وہ بچاری ماں صبح سے شام تک دور رہی ہے بھاگ رہی ہے ایک کو سمبلو دوسرا رہتا ہے دوسرے کو سمبلو تیسرا رہتا ہے کسی کا پیمپر ہے کسی کا دودھ ہے کسی کا کچھ ہے اب مجھے بات بتائیں کہ اپنی زندگی کی کنفیجنز کب دور ہوں گی ہم نے تو ذمہ داریا لے لی تو معذرت کے ساتھ باپ بچارہ ظاہر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کھلانا پھلانا بھی ہے وہ صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے ماں باپ اور ساتھ بچوں کو بھی سمالتے بیلڈ ایسی بیلڈ یونٹ تو پتہ لگا کہ وہی کنفیجنز وہی ہم نے اپنی مکسٹ پلیٹ جو تھی وہ ہم نے آگے اپنے بچوں کو دے دی جو خود ابھی کلیر نہیں ہوئی تھی تو بچوں نے وہی ایک کنفیوز تربیت بھی اٹھا لی اور کچھ انہوں نے observe کیا ہماری آپس میں انٹریکشن ہماری دنیا کے ساتھ انٹریکشن ہمارے سٹینڈرڈ ہم کتنے دنیا دار ہیں ہم کتنے سوفٹ ہیں ہم کتنے رحم دل ہیں ہم کتنے درد ہیں یہ سب بچوں نے نوٹ کرنا شروع کر دیا تو یوں ایک کنفیوز آدمی سے ایک کنفیوز فیملی بھی بن جاتی ہے معذرت کے ساتھ تو اس بات کا کسی بھی بات کا برا نام آئیے گا کیونکہ میں کوئی یہاں پہ جج کرنے نہیں بیٹھا ہم تو صرف ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں جب تک مجھے اپنی زندگی کے جوابات نہیں مل جاتے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے میرے سٹینڈرڈز کیا ہیں میری ویلیوز کیا ہیں میری زندگی میں اچھا برا کیا ہے جب تک میں وہ کنفرم نہیں کر لیتا اس وقت تک میں اصولاً مجھے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اس وقت تک مجھے مزید اور رشتوں کو بڑھانا نہیں چاہیے کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے جیسا میں ہوں گا میں ویسا آگے سے زندگی بھی اپنا زندگی کا پارٹنر بھی ڈھونڈ گا بہت سارے لوگ تو یہ سوچ کے ڈھونڈتے ہیں کہ ایک کمانے والی بیوی ہوگی تو اچھا ہے ہماری ایکنومکس اچھی ہو جائے گی اس کا پاسپورٹ باہر کا ہونا چاہیے اس کی شکل اور رنگت ایسی ہونی چاہیے اور بہت ڈیٹیل میں اس میں جانا نہیں چاہتا اور لڑکے کے لیے بھی اس طرح کی چیزیں ڈھونڈی جا رہی ہوتی ہیں پیسہ ہو فیملی چھوٹی ہو پاسپورٹ ہو تو بہت اچھا ہے اور نوکری کس جگہ پہ ہے سکوپ کیا ہے تو جب ہم پھر اس طرح دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں میٹیریل چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو ہم جو اصل چیزیں ہوتی ہیں جن سے گھر میں رحمت سکون اور برکت اور اتمنان آتا ہے ان کو ہم اوور لک کرنا شروع کر دیتے دیتے یوپ